انہوں نے کھالے اپنے جے بے گرم کیے پروپرٹی کریے دیا انہوں نے جہاز کریے دیا انہوں نے اسے یہ گزار کرتا ہوں کہ میں بھی ایک گریب گھر سے تعلق رکھتا ہوں میں ایک نوجوانی نہیں ہے کیونکہ یہ لڑائی ہم سب کی ہے بڑے جو بڑے گھر کے آگے یہاں امیر ترین لوگ آگے اس والٹک اس میں لیکن انہوں نے کیا کیا اگر کسی کے پاس دس بیلڈنگ ہے تھی اس نے اور دس بیلڈنگ کھری دی اور اس کا سفر جو ہے وہ ہوایی جاز ہے لیکن ایک عام بندہ جو ہے جو ایک مٹی کے گھر میں رہتا ہوگا جس کے بچے ہوں گے جس کی دو وقت کی روٹی بڑی مشکل سے مل رہی ہے اس کے بارے میں وہ بندہ کیسے سوچ سکتا اس کی یہ خاص وجہ ہے کہ بیروزگاری ہے اور ہمارے جو نوجوان پڑھلے کے نوجوانے ان کو ریسمنٹ نہیں مل رہا ہے لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر میں نوکری نہیں دلاس ہوں گا لیکن اتنا تو ضرور ہے میں آپ کو عزت دلاس ہوں گا تو دوسری بات یہ رہی ہے کہ آپ دیکھو آج تک میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں لیکن آپ دیکھو آج تک ہمارے جو بھی نمائن درے ہم نے چنے ہیں انہوں نے کھالے اپنے جے میں گرم کیے پراپرٹی کریے دیا انہوں نے جہاز کریے دیا انہوں نے اور اپنی ترکی کی انہوں نے لیکن گاؤں میں جو گاؤں کے لوگ ہیں جو مزدور لوگ ہیں ان کے بارے میں کسی نے آج تک نہیں سوچا ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا آپ دیکھو کوئی کسی کا ٹھکانہ جو ہے وہ محل ہے اور اس کا سفر جو ہے وہ ہوائی جہاز ہے لیکن ایک عام بندہ جو ہے جو ایک مٹی کے گھر میں رہتا ہوگا جس کے بچے ہوں گے جس کی دو وقت کی روٹی بڑی مشکل سے مل رہی ہے اس کے بارے میں وہ بندہ کیسے سوچ سکتا ہے میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ میں بھی ایک گریب گھر سے تعلق رکھتا ہوں میں ایک نوجوان ہوں میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے دکھ درد میں شامل ہوگا آج سے یہ لڑائی میری نہیں ہے کیونکہ یہ لڑائی ہم سب کی ہے یہ لڑائی ہم سب کو لڑنی ہوگی کرپشن کے خلاف آپ دیکھو کہ جہاں بھی جاؤ وہاں کرپشن ہے جہاں بھی جاؤ وہاں دکے ہیں نوجوانوں کو پیچھے دکے لے جا رہا ہے لیکن میں آپ نوجوانوں سے خاص گزارش کرتا ہوں کہ آپ آگے آ جاؤ کیونکہ آپ کب تک یہ دیکھتے رہیں گے کب تک ہم یہ پہلی بار ہوا ہے میں نے یہ ڈیسیجن لیا ہے کہ کیوں نہ ہم آگے آئے کیونکہ یہ ماہیدان جو ہے سیاست کا ماہیدان یہ ہر ایک کے لئے کھلا ہے لیکن میں نے یہ اپنے دماغ میں سوچا ہے کہ میں کچھ کروں آپ دیکھ سکتے ہیں آج کتنا زمانہ آگے ہے لیکن ہم کتنے پیچھے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ابھی بھی روڈ ٹھیک طرح سے نہیں ہے بجلی ٹھیک طرح نہیں ہر مہینے بجلی کی بل آتی ہے لیکن بجلی نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس سکول ہے ہمارے بچی بچیاں وہ ابھی کھیتوں میں کچھے رستوں میں یہاں سے چار کلومیٹر جا کے تعلیم حاصل کرتے ہیں بلکہ ہمارے پاس سکول ہے لیکن اس کو اپگریڈیشن نہیں مل رہی ہے ہمارے پاس ڈسمنسری ہے لیکن ساتھ ساتھ میں ہمارے پڑوسی گاؤں ہیں جیسے رکھی گھڑمانچر ہے ٹکی پورا ہے ڈوروسا ہے چنڈی گام ہے یا ملک سو گام ہے جو بھی ہمارے گاؤں میں جو بھی مشکلات ہیں ویلیج لیول پر خاص کر جو عام لوگ ہیں جو غریب لوگ ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آئے وی یہاں پر غریب لوگوں کو ہوتا ہے وہ ان کو مل رہا ہے جن کے پاس آل رہی دو دو تین تین مکان ہوتے ہیں وہ اس کو نہیں مل رہا ہے جس کا وہ حق ہوتا ہے لہٰذا میں نے یہ اپنے دل میں اور اپنے دماغ میں یہ میں نے پورا مطمین ہو کر یہ وعدہ کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ کہ اس پہ میں پورا کام کروں گا لیکن مجھے آپ لوگوں کا ساتھ چاہے خاص کر نوجوان طبقوں کے ساتھ میں مل کے کام کروں گا اور یہ لڑائی میں لڑ کے رہوں گا اور جب تک ہمیں یہ انصاف نہیں ملے گا جب تک ایک گریب کو اپنا حق نہیں ملے گا تب تک میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں بائیوں اور اپنے یوت جو ہمارے جوان ہیں ان کو بچوں کو اور اپنے جو بزرگ ہیں ان کو یہی میں میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھو بڑے جو بڑے گھر کے آگئے یہاں امیر ترین لوگ آگئے اس والٹیکس میں لیکن انہوں نے کیا کیا اگر کسی کے پاس دس بیلڈنگیں تھے اس نے اور دس بیلڈنگ خریدے میں ان کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں واضح طور یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں ہے مجھے اس چیز کی پرواہ ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہے ان کو ریسپانڈ ملنا چاہے ان کو روزگار ملنا چاہے اور ان کو زندگی جو ہے عزت سے جینے کا حق ملنا چاہے اور میں گاؤں میں جو ہماری پریشانی ہے سمجھ سائی ہیں جیسے چھوٹے چھوٹے ملب آپ دیکھ سکتے ہیں روڈ نہیں ہے بجلی نہیں ہے پانی نہیں ہے یہ سب یہ جو سکتی ہمارے عورتوں کو ہے بچوں کو وہ دور ہونی چاہیے